ایسی ایسی خطا کا کہ جس کے کرنے کے بعد تو شرمندہ ہو گیا جس کے کرنے کے بعد کیا ہو گیا تو شرمندہ ہو گیا اب تیرے حرز کیا بنتا ہے کہ تُو رات کو اٹھ ہر بھی رات کے وقت بلپل باہر چلا جا مسجد منپر کی قیادنی ہے یہاں پہ رب ہر جگہ موجود ہے رب ہر جگہ موجود ہے اللہ ہر مقام پہ موجود ہے کہیں لی خدا کے بندے جتنا اللہ کا کرم اس وقت ہوتا ہے جب تُو رات کے تنہائی میں اٹھ جاتا ہے نہ بائیں بائیں تجھے کچھ نظر آتا ہے نہ آگے پیچھے کچھ نظر آتا ہے بس تُو ہوتا ہے تیرا رب ہوتا ہے بس شروع گا اپنی خطا کاریوں وضاہ مالیوں بری سوچوں کی ایک لمبی فارس دو در پر دیوانی ہمتا ہے بس بیش جا اور اپنے رب سے کہنے گا بتا رات تیرا ہی دوازہ آخری تھا جس پر میں آگے ہو اگر اس سے مجھے آگا دیا جائے گا تو میں کہا جاؤں گا بندے کا ایک سور یہ ہے بندے کا بندے کا حپا تل اور کسی صورت میں دیدہ خدا ہے بندے کا تعلق رب سے نہیں کرتا گناہ کی آخری صورت میں کل ہو جائے اللہ بندے سے تعلق نہیں کرتا اللہ بندے سے تعلق نہیں کرتا بندہ خدا سے انحراف کرتا ہے رب بندے سے انحراف نہیں کرتا توجہ دیجئے بندہ نافل ہے رب نافل نہیں بندہ ہج جاتا ہے رب ہجتا نہیں پھر گرے ایک سور مہر رب کی طرف چلے جائے رب سور رب بھئی کھنے لے مجبور و لکھور بندے اور ساری طرف سے کٹ کر ملی ترتانوانے بتا تو صحیح مجھ سے کیا چاہتا ہے تاکہ میں تمہاری مان کو پورا کر دوں توجہ دیجئے ذرا لگا تو سب سے پیارا تعلق جو رب سے ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں دعا اس کو کیا کہتے ہیں دعا اس کیونکہ ضروری نہیں کہ تُو زبردست قسم کے عربی لفظ یاد کرتا پھرے تُو دعا یاد کرتا پھرے تُو کچھ اور کرتا پھرے جن کے مانے ہی نہیں جانتا تُو تُو ایسا کچھ یاد کرتا رہے جس کے مفہوم سے ہی تُو کیا ہے نا حسنا ہے مثلا عربی ساری زندگی دینے پڑھی نہیں سورہ فاتحہ تک تُو نہیں جانتا اور سورہ اخلاص تک تُو نہیں جانتا اے کوئی دعا تجھے قرآن کی آتی نہیں اگر آتی بھی ہے تو تجھے اس کا مقصد ہی نہیں آتا کہ میں مان کیا بھائے رب سے رب فارسی عربی پشتو دنیا میں اس وقت چار ہزار سے زائد بولیاں بولی جاتی ہے کسی زبان میں بھی تُو اپنے رب سے خود صورتی سے مانگ مگر حلیمہ نہ مانگ مگر بچ کے مانگ جھک کے مانگ ساری طرف سے کٹ کے مانگ دیکھ بھی پردگار جو کس طرح اپنی بارگاہ کی طرف لے جاتا ہے کس طرح لوٹ آتا ہے لوگوں بخدا ہم بڑے تکلف میں پڑے ہوئے ہیں خدا کے اس حقیقت کے بارے میں ہم بڑے تکلف میں پڑے ہو ہمیں چاہیے ہوتا ہے پہلے کوئی پورپ کے جس کو کچھ ایسے الفاظ آتے ہو جاکے ہم رب سے کہیں پھر ہم قرآن مقدس کی کچھ ایسی چیزیں آئیتیں تلاش کریں جن میں دعا نہیں اپنی زبان میں چھلا جا آجی کا جو تورہ آخری حرف ہوگا وہی میرے لب کو قبول ہوگا وہی میرے لب کو قبول ہوگا بس رات کو اٹھا کر کبھی کبھی اٹھا کر کبھی کبھی لکھا کر دل پر تھنہائی میں بچے بھی سو رہے ہوں گھر والے بھی سو رہے ہوں باہر بھی کوئی شور شرابہ نہ ہو تو باہر نکل گھر میں جگہ نہیں ساتھ بچھر جا وہاں جگہ نہیں تو تھوڑا باہر ہی نکل جا کسی جگہ پہ اور باہر نکل کر بیٹس جا کسی جگہ پہ زبان سے بھی اگر تو کوئی اچھے لفظ نہیں نکال سکتا کبھی آتا Меня مجھے بالکل نہیں آتا کہ میںbuat سے کیا مانگو مجھے لفظ نہیں آتا حسن ہوں illegal اور جو مانگتے باتے ہیں وہ کا مانگ لیتے ہیں بس مجھے نہ لفظ آتا ہے نہ مجھے کس پتہ ہے کہ راضی کس طرح کیا جاتا ہے اب میں تری بھائجہ میں آئے ہوا بس لفظ بھی نہیں کچھ بھی نہیں میرا حسن بھی نہیں میرے صحت بھی نہیں میرا علم بھی نہیں میرا ٹقھاء بھی نہیں میں آگے ہوں بہت سب تم اس سے وہ سلوک فرما جو دوستوں سے کیا کرتا ہے دیکھ تیرا پروردیگار کس طرح تجھ میں برسات کرے گا رحمت کی برسات کرے گا یہ ہے پروردیگاری عالم بیان فرما رہے ہیں اس مقام پہ کہ اگر یہ پیشتے ضابطیں جو بیان ہوئے ہیں اس کے بعد اگر تو رب سے تعلق جڑنا چاہے تو اس کا پہلا ضابطہ کیا ہے آقیمی صلات نماز کو قائم کر نماز قائم کا کمر نہ مطلب کیا ہے ایک کو مطلب اس کا ہے کہ آئیمِ الٰہی کی پاسداری کر اور دوسرا حق کا کیا ہے کہ دعا کے ذریعہ سے اللہ سے کیا پیدا کر لابدہ پیدا کر اور پھر انشاء فرما یہ دو کیا تھی میں نے پہلے اس کے سیلف پیوریفیکیشن آپ کے اپنے ضابطہ دل کی پاکیزگی اب اس سے ذرا ہٹ آگے یہ تو تھا نا کہ تو مانگے رب سے یہ ایک ضابطہ تھا اب دوسرا ضابطہ رب نے رہا ہے کہ تو نہیں مانگ سکتا تو جب مانگنا بھی نہیں آتا وہاں تو زخاہ پھر غریب پروری شروع کر دے تاکہ دوسرا طرح یہ مانگنا شروع کر دے توجہ دیجئے ذرا پھر کیا کر غریب پروری شروع کر دیکھ کوئی موتاج ہے بغیر کوئی اشتہار اور لیول لگائے اس کے پاس چلا جا جا کے اس کے پاس بیٹھ جا اور پھر اس کو بھی عزت و نفس مجرور نہ کرنے دے بس چکے سے اس کی مدد کر دیکھے وہاں تو سکھا سکھا کہنا نا یہ ہے کہ سال تریفکیشن کرنے میں تو جب پہلے سرات کا طریقہ کیا کرنے پر گا یعنی ضائطہ علیتی پہ بندی اور پھر دوسرا انشاء فرمایا کہ دلائے یعنی بندے اور خدا کے درمان تعلق سبحان اللہ اور پھر اگر اس میں تم کمزار ہے نا اور پھر دوسرا زائطہ کیا ہے بات الزکا پھر ایسے لوگوں کی پیست چا جا خود نہیں مانگ سکتا جو خود تیرے لیے مانگا تھے لب سے اللہ نے فرما مجھے اپنے عزت کی قسم خود کی اپنی دعائیں پر یقع مد کر دیتا ہوں مجھے دوسروں جب کسی کے لیے مانگتا ہے تو قبیرہ تو نہیں دوتا ہے سمجھ آتا ہے آپ کو قرآن یہ ہے قرآن اور یہ ہے ذاتہ قرآن یہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ میں یہی جو میں بیان کروں بس یہی ہے بہت خوبصورت عربی بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اور کریں گے بیان خالق کی سنا کر دو مگر جو ترہو مخلوق سے خالق کی طرف اس کی سنا کر اور جو تنہیں خالق سے مخلوق کی طرف لے جائے اس کی نصر اس لیے کہ مخلوق تجھے ذریع کرے گی ہے خالق تجھے عزت دے گا ساری ذنت کی سجد مخلوق کے اندر دے ولی اللہ کی عزت ولی رسول اللہ ولی بلنیم عزت کے سارے خزانے ملک خدا ملک مصطفیٰ اور ملک بندوں کے پاس ہوئے جو دوسروں کی بڑھائی کی سوچتے ہیں اب توجہ دیجئے یہ ہے زکاة کا معنی آپ سمجھے زکاة ایک ایسا اپنے ہندن ٹکس نہیں ہے کہ جس کے دینے پہ تجھے مجبور کر دیا جائے نہیں اگر خود در اندر سوائیت نہیں ہے تو کسی سی دعا لے لے اور یہ یاد رکھیے آپ جب دعا کی بات آگئی ہے جب دعا کی بات آگئی ہے تو سنو میں آپ کو بتاتا ہوں غلطہ اس پہ میں حقیقت بتا رہا سمجھو کہ اس کے سوا دوسری کوئی حقیقت نہیں دعا کیا ہے استرار دعا کیا ہے استرار جس کو اللہ میں اقبال نے کہا خدا تجھے کسی طوفہ سے آشنا کر دے خدا تجھے کسی طوفہ سے آشنا کر دے کہ ترے بہر کی موجود میں استرار نہیں تلو بہر کی موجود میں استرار نہیں دعا کیا ہے مسلسل استرار قرآن کہا ہے حمال یجیب المطور عزادہ رفظ سنیے قرآن مقدس خوبصورتی ہے میرے مالک تیرے قرآن میں اور تُو کتنے پیارے جملے دے رہا ہے تُو کتنے پیارے ذات تو دے رہا ہے مالک تیرے سرائے ایسی بات کر بھی دون سکتا ہے تُو مالک جو ہمارا تُو خالق جو ہمارا تُو پہلنہار جو ہمارا اور ہی ہی دواری تمہارے اور تیرے سرائے اس قدر مہربان ہماری مرزکتا ہے جا رہا ہے واقعی مسلاح یہ آپ پہلے خود مہربان کرو اگر خود کسی طرح بھی قبولیت کی یا خود نہ پہل سکے خود کیسے پہنچتی ہے دلہ سلس پیوریفیکیشن کے ذریعے سے اور ایموشنل اینورجی کے ذریعے سے خود آپ کی دعا کیسے یعنی آخری درجہ کا اخلاص یا آخری درجہ کی دوچینی آخری درجہ کا اخلاص کا پیدا ہوتا ہے اور آخری درجہ کی بیچینی کا پیدا ہوتی ہے آخری درجہ کا اخلاص اس وقت پیدا ہوتا ہے جب خدا نے ساری نعمتیں تجھے دی ہوئی ہو ساری نعمتیں دی ہوئی ہو صحت کی نعمت دولت کی نعمت اولاد کی نعمت مال کی نعمت گھر کی نعمت یہ پیچھے جو میں یہ نعمتیں پیش کے جمعہ پیانس کی تھی یہ ساری نعمتیں تجھے دی ہوئی ہو ان ساری نعمتوں کے ہوتا 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 ہے تو اپنے محنمی ہو کی طرف اپنے خالے کی طرف یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ اخلاص کہ ساری دنیا سب کچھ ہوتا ہوتا ہے تو انہیں چھوڑی اور اپنے خالے